یہ چاند گرن یا سورج گرن جو ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا یخوف اللہ بیہم عبادہ ان گرنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو دیکھ کر کے ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے کبھی چاند تھوڑی دیر کے لیے بے نور ہو جاتا ہے تو کبھی سورج تھوڑی دیر کیلئے بے نور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادی رہے کہ چاند کو ہمیشہ کے لئے بے نور کر دے سورج کو ہمیشہ کے لئے بے نور کر دے کائنات کو تحس نحس کر دے کائنات پوری اللہ کے حکم کے ماتاہت ہے اس کو بتانے کے لئے درانے کے لئے اللہ تعالیٰ یہ گرہن بار بار لگاتے ہیں کبھی چاند گرہن کبھی سورج گرہن ایسے حالات میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہمارے حق میں کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رَأِيْتُمُهُمَا فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَا کہ جب تم گرہن کو دیکھ لو تو نماز کی طرف گھبرا کر کے دوڑ کر کے بھاگو درتے ہوئے نماز کی طرف جاؤ نماز پڑھو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غزب سے اپنے عقاب سے اپنے غصے سے حفاظت دے گا نجات دے گا ایک اور روایت میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا فَصَلُوا حَتَّى يَفْرِجَ اللَّهُ عَنْكُمْ او حَتَّى يُفْرَجَ مَا بِكُمْ کہ تم نماز پڑھتے رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو تم سے ہٹانا لے گرن ہٹنا جائے اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی لمبی نمازوں میں سے ایک نماز گرن کی نماز ہوا کرتی تھی اور اس کی کیفیت بھی بڑی مختلف ہے نبی کریم علیہ السلام نے نماز ایسے شروع کی سورہ فاتحہ پڑھا لمبی تلاوت کی لمبی تلاوت کی لمبی تلاوت کی عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں جا کے قہری تھی حَتَّى تَجَلَّانِ الْغَشِّ اس لمبی تلاوت سے میں بے ہوش ہونے لگی کیونکہ نماز آفتوں سے مصیبتوں سے چاہے وہ آسمانی آفتیں ہوں چاہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوں چاہے وہ دشمن کی طرف سے ہوں ہر قسم کی آفتوں سے نماز ایک نجات کا ذریعہ ہے مصیبتوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے رکو کرتے رکو لمبا کرتے بڑا لمبا رکو کرتے بڑا لمبا رکو کرتے اس کے بعد اٹھ کر کے پھر دوبارہ تلاوت کرتے جو بڑی لمبی تلاوت کرتے اور پوری نماز اسی دول کے ساتھ اسی لمبائی کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑھی تو خصوف کی نماز خصوف کی نماز جو اللہ تعالیٰ کے غزب کے موقع پر اللہ کے غزب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے تو محسوس حاضرین نماز کا ہماری زندگی میں بڑا دخل ہے نماز ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے نماز ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقام رکھنے والی ہونی چاہیے